ویلکم بیک ٹو روڈ ٹو سٹرین اگر بات کریں ہم مختلف پیلوں کے حوالے سے اور اس وقت ہم آپ کو مظفر آباد لے کے جائیں گے چونکہ آج جو ہمیں یکشیتی کشمیر ہے اس موقع پر حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی جانب سے آزاد کشمیر میں الگ الگ جلسے بھی جاری ہیں وزیراعظم عمران خان کوٹلی میں ایک بڑا جلسے عام سے خطاب کریں گے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے مظفر آباد میں انعقاد کیا گیا ہے بلکل جلسوں کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں کون کون سی اہم شخصیات اس میں شرکت کرنی ہے اس وقت ہمارے نمائندے عاصف رضا میر ہمارے صرف موجود ہیں عاصف بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں جلسے کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کون کون اس جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے جی بہت شکریہ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارل حکم المظفر آباد کا معروف آزادی چوک ہے اور آج آزادی چوک اور آزاد کشمیر کے تمام جو اضلاح ہیں تمام جو علاقے ہیں وہ سری نگر کا منظر پیش کر رہے ہیں ہر طرف آپ کو سب علالی پرچم دکھائی دے رہے ہیں اور یہی صورتحال جو پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ گلی گلی نگر نگر شہر شہر آج جوم جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہیں تمام جو پاکستان کو ملانے والے راستے ہیں وہاں پر اور اسی طرح مظفر آباد کے برہان مظفر بانی شہید چوک جو ہے جسے آزادی چوک کہتے ہیں جا اس وقت میں موجود ہوں میرے اکب میں آپ بچے دیکھ سکتے ہیں خواتین بزرگ یہاں پر موجود تھے اور وہ آزادی کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف فلک شگاف نارے بلند کر رہے تھے اور جو دوسرا آپ نے جلسے کی بات کی تو آج ایک تاریخ ساز دن ہے جب صدر پاکستان یہاں پر آزاد جمہو کشمیر اسمبلی اور کونسل کے مشتر کا اجلاع سے خطاب کریں گے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان کوٹلی آزاد کشمیر جائیں گے لائن اف کنٹرول پر واقعہ ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ جب جہتی کا اظہار کریں گے اور مظلوم کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج اور بطور خاص کرونوں پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اگر بات کی جائے مظفر آباد کی تو آج تاریخی خورچیدالحسن خورچی سٹیڈیم جہاں پر پی ڈی ایم کی قیادت آج جہاں پر آ رہی ہے پورے آزاد کشمیر سے کافلے وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے مولانا فضل و رحمان محترمہ مریم نواز بلاول بھٹو اور پوری پاکستان سے جتنی بھی بڑی قیادت ہے آج ایک تاریخ ساز دن ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں جلسے کے انظامات کو حکمی شکل دے دی گئی ہے آزاد کشمیر اور پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا تاریخ ساز موقع ہے کہ جب ازلی دشمن بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پورا آزاد کشمیر پورے پاکستان کے لوگ ایک جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکل آئے حاصل یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ لوگوں کا پاکستان کے حوالے سے دکھا بھی رہے ہیں لیکن یہاں پر سرد کے اس پر لوگوں کا جوش و جذبہ کیسا ہے آج جو میں یک جیتی ہے کشمیر کی اوپر جی میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج مزفر آباد کا آزادی چوک بلکل یوں منظر پیش کر رہا تھا جیسے سری نگر کا لال چوک ہے جہاں پہ سامنے بھارتی آرمی کھڑی ہے اور نوجوان فلک شگاف نارے بلند کر رہے ہیں آج صبح 29 سردی تھی یخ بستہ صبح تھی لیکن بچے ہواتین بزرگ بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہوئے اور ننے بچوں کا جوش و جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور یہی صورتیال آزاد کشمیر کے باقی علاقوں کی بھی ہے لائن اف کنٹرول پر بسنے والے کشمیری آج اس طرف جو ہمارے محکوم کشمیری ہیں مظلوم جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انسانی جہل میں بھارتی مظالم کا سامنہ کر رہے ہیں اچھا آصف چونکہ آپ کے ساتھ مختلف بچے موجود بھی ہیں اگر ممکن ہو تو کسی بچے سے ہم بات کر سکتے ہیں کیا جذبہ ہے آج جو بچے آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر پوسیبل ہے تو کروا دیئے آپ نے بچوں سے بات بھی کی ہے میں اپنے کیمریمن امنال سے کہوں میرے قریب آئے میں ہم بچوں سے آپ کی بات کروا دیئے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں انہیں بچیا اور انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھوں میں برچم اتھا رکھے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اور یہ بچے سموں سے نعرے لگا رہے ہیں بیٹا آج جو میں جگجیتی کشمیر کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیری بھائیوں کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے بہت دکھ ہوتا ہے اور اسی کے لئے ہم کہنا چاہیں گے کہ کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے اور مودی کو کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ دیکھیں ننی ننی معصوم بچیاں یہاں پر موجود ہیں جی بیٹا آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوں اور میں تب تک ساتھ ہوں گی جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی اور میں اللہ تعالی سے دعا کروں گی کہ ان کو جلد آزادی مل جائے میں اللہ تعالی سے دعا کروں گی کہ ان کو جلد آزادی مل جائے جس قوم کے بچوں کے اندر جس قوم کی بچیوں کے اندر آپ یہ جذبات یہ محبت یہ کمیٹمنٹ اور یہ لگن دیکھیں گے تو یقیناً میں پورے وسوق کے ساتھ یقینِ قلب کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ان کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکتا بہت شکریہ آسفر زمینیر کہ آپ ہمیں مزفر آباد سے اپ ڈیٹ کرے تھے جہاں پہ جلسہ کیا جائے گا وہ سوال سے آپ نے میں اپ ڈیٹ بھی کیا کہ کون کون جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اس جلسے میں حصہ ڈالنگی اور جس طرح سے وہاں پہ ہم جوشہ جذبہ دیکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا ہے انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے بس دنیا کو باور کرانا باقی ہے اور بڑی خوبصورت مماسلت نے انہوں نے بتائی کہ آج آزادی چوک مزفر آباد کا سری نگر کے لال چوک کی طرح لگ رہا ہے جہاں پہ ایک جانب فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیری آزاد ہیں آزادی سے اپنی سیلیبریشنز بھی کریں ازاری اکچہتی بھی کر رہے ہیں آزادی کی خوشیاں بھی بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری جانب کشمیری آزادی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یہی فرق آزاد کشمیر اور مقبوضہ وادی کے اندر اس پر تم نے بریک لے نہیں ہے بلکل بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے جو دوسری نگر میں بہت کچھ ہے stay tuned to express